جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز میں دون شراجی کی ایک اور اہم اپیسوڈ پارلیمنٹ ہاؤس ریڈ زون سے چودہ اگست کی رات میں آپ کا ہوسٹ سید دون شراجی حاضر خدمت آئی کا ویل آگ ذرا مختلف ہے آئی کا ویل آگ ایک تو سب سے پہلے سب کو جشنے یومِ ازادی مبارک اور یہ ازادی ہمیں ویسے نہیں ملی اس کے لیے ہمیں بڑی کوشک کرنی پڑی ہے بڑی محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے بعد یہ ازادی ہمیں ملی ہے آج ریڈ زون کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ ریڈ زون ہے جو ویسے بڑا سنسان سنسان سا رہتا ہے یہاں پہ کسی ٹیکسی کو گاڑی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کوئی نمبر یہاں پہ نہیں آتا ہے یہاں پہ صرف جو ہیں وہ پرائیویٹ گاڑیاں آتی ہیں اب اوپر کریم وغیر آتی ہیں تو بڑا کام راش ہوتا ہے چیکنگ پوائنٹ ہے یہ ڈی چوک والا رستہ ہے یہاں پہ اس وقت کنسرٹ ہو رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی چوک والا رستہ ہے اور وہاں پہ جو میریٹ والا رستہ ہے اس سے انٹری ہوتی ہے یہاں سرینہ والے رستے سے روٹین میں وہی سے انٹری ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں تو جو ریڈ زون ہے یہ بالکل پارلیمنٹ ہوس ہے یہ پارلیمنٹ ہوس کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گرین ری ہے لوگ اس طرح بیٹے ہوئے ہیں جس طرح وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ کسی پارک میں آئے ہوئے ہیں تو بڑی بڑی اچھی مطلب ایک فورجز ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھے یہ مناظر ہیں اور کیوں نہ ہوں کیونکہ حقیقی وارث اس کی عوامی ہے یہ پارلیمنٹ ہو یہ ریڈ زون ہو اس کی حقیقی وارث اس ملک کی عوامی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے گاڑیا پارکنگ کر دی سیدھا اور بھائی جان لے آئیں تو یہ سامنے ملہا مین سڑک پہ ہی پارکنگ جو ہے وہ گاڑیاں لگا دی ہیں اب یہاں پہ ٹرافک جیم ہے یہ وہ سائیڈ ہے جو فارن افس والی سائیڈ یعنی ایپ بی آر والی سائیڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ وہ سائیڈ ہے اور دوسری پارلیمنٹ کے بالکل سامنے بھی یہی صورتحال ہے وہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ گاڑیاں لگائی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹرافک جیم ہے اب مین روڈ پہ سائیڈ پہ پارکنگ بھی ہو سکتی تھی جگہ پارکنگ کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری گاڑیاں جو ہیں یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ سامنے پارلیمنٹ ہوس ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ تو دور تک یہ سامنے آپ کو سپریم کورٹ کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے تو دور تک گاڑیاں جو ہیں یہ اس انداز میں لگائی گئی ہیں تو یہ اس وقت مجموعی طور پر صورتحال ہے اور پھر وہ باجے جنہوں نے زندگی آرام کی ہوئی ہے لوگوں کی وہ باجے بھی باج رہے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ پنجتر سال سے یہ قوم باجے ہی بجائے جا رہی ہے یہ قوم اسی انداز میں باجے بجا رہی ہے اور جب یہ باجہ بجا کے فارغ ہوتے ہیں تابہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا باجہ باجی گیا ہے ان کا اپنا باجہ بھی باجی گیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جگہ ہے یہاں پہ بھی ساری جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اس وقت ریڈ زون میں موجود ہیں یہ ڈی چوک اور یہ مجموعی طور پر اس وقت ریڈ زون کی صورتحال ہے یہ فورجز آپ جو ریڈ زون کے دیکھ رہے ہیں اب ہم کوشی کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام ریڈ زون میں ہیں یہ چوڈہ گوز بھی آتے ہیں ہمڈلی آتے ہیں ہماری حافظ بھی ادھر ہی ہیں بچوں کو لے کر آئے ہی ہیں آپ بچوں کو لے کر آئے ہیں 24 یشنگز کی نائٹ سلیبریٹ کرنے دیکھنے انجائے کرنے تو بہت مزا آرہا ہے البت اچھا آپ کے سامنے رنکیں لگی ہوئی ہیں بڑا مزا آرہا ہے ہے cinemat crucified انجائے کرنے یہ آپ نے دیکھا سر جی چودہ گوز انجائے ہو رہی کیا پیغام ہے چھوڑا گست چھوڑا گست یہ میں معنی ہے کہ ہمارے جو سیاسدان ہیں یہ مل بیٹھ کے کوئی ملک کے لیے لائے ملک کریں اچھا سا آلات بڑے خراب ہیں میں گائی بہت زدہ ہے اور کیا لائے ملک ہو سکتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان کو چلنے دیں پھرنے پھولنے دیں ترقی کرنے دیں ہماری دعائیں ہماری مہنٹیں پاکستان کے لیے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان کو چلنے دیں دعائیں مہنٹیں چھوڑا گست کا پیغام آپ کیا دینا چاہتے ہیں اکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم سر سر چھوڑا گست میں سیاستدانوں اور اکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی سب کو بس یہی پیغام ہے کہ ملک کی خدمت کریں اور جس کے لیے آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ کام کریں قوم کی خدمت کریں تو یہ صرف آپ کے سامنے ابھی پیغام رکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کا مطلب ایک سوچ کیا ہے اسلام علیکم سر سر چھوڑا گست پہ اکمرانوں کو سیاستدانوں کو کیا پیغام دیں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقیقی کے لیے ایجیکشن دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں یہ ملک ہماری بہت بڑی نمت ہے انسان بڑھو مطلب ہے اگال ہے ایسے انسان بڑھو یہ جو ڈولڈ مکڑے ہیں ایجیکشن دیں اچھا کلچہ تک کریں مذہب کو لے کر چلیں جو ہماری بنیاد پہچان ہے یہی کہا جا رہا ہے جی یہ انسان بن جائے چودہ گست پہ کیا پیغام دیں گی اکمرانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سر سر جی کوئی پیغام دیو نا تو اسی ووٹ دین دے اور ٹیکس دین دے کوئی پیغام دے اور سر کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے عمران خان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے کیا کہیں گے نواز شریف کو شباز حمزہ زرداری بلاول مولانا کسی کو کچھ نہیں کہیں گے کیا کہیں گے بس لگے ہوئے عام لوگ کو مطمئنہ ان کی کارکردگی سے آپ نہیں مطمئن تو نہیں خاموشی کہتے ہیں نا خاموشی جو ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے تو پھر اگر آپ ان کی کارکردگی سے مطمئنہ ہوتے تو پھر آپ یہ تو کہتے ہیں مطمئن تو نہیں بہتر کریں کوئی انسان بن جائے بن جائے انسان تو اچھا یہ ہے چلے جی آپ نے سنا کہہ رہے ہیں بان جائے انسان تو اچھا ہی ہے اگر میں جس طرح آپ کو دکھا رہا تھا لوگوں کی یہاں پہ مطلب نہ ہو کمرانوں سے یہ مطلب ایک آپ یہ کہیں کہ ڈیمانڈ ہے کہ عمام کو ریلیف دیں تو سارجی جشنی ازادی مبارک آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست جی یہ پولیس کے الکار جو ہیں اس وقت بھی یہاں پہ چل رہے ہیں جا رہے ہیں ہم کچھ مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جشنی ازادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا جشنی ازادی کو اسی طرح توت باجے ٹوٹنیاں الالا واجہ واجہ اس سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ اس کی سیلیبریشن ایک ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان پجتر سالوں میں اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم نے اس ملک کو پتہ کیا دیا ہے گنگی دیا ہے کبھی ہم نے خود سوچیں آپ جو یہ وی لاکھ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے کوئی صفائی کیا ہے اپنی گلی کی یا اپنے ملک کی صفائی کیا ہے جس طرح آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اور یہ اتنی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں تو ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیں ہیں آہ بہرحال آج بھی اس وقت بھی عمران خان صاحب لاور میں ایک جلسہ کر فرما رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سیشن بھی اس وقت چار رہا ہے اور آہ یہ صورتحال ہے میں کہا ذرا تھوڑے سے لائی مناظر جو ہیں آہ وہ آپ کو دکھا دیں اس وقت آہ جو ہے پارلیمنٹ ہوس کے آہ بلکل آہ سامنے سے آہ یہ ریڈ زون ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ریڈ زون ایسا نہیں ہوتا ہے آج کی کچھ ڈویلمنٹس کی بات کریں جاتے جاتے آہ تو آج شباہ شریف صاحب نے قوم کو خطاب کیا ہے اس خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر آہ مساکے معیشت کرنے کا آہ جو ہے اپوزیشن کو یعنی عمران خان صاحب کو آہ اپوزیشن تو ہم مونے نہیں کہ کیسے اپوزیشن کہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے کے پی ان کے پاس ہے آہ تو دو بڑے صوبے جو ہیں جو پاکستان کی کل آہ جو حکومت اگر کسی کو اس سے زیادہ بنتے ہیں آہ آہ سندھ جو ہے وہ پپل پارٹی کے پاس ہے تو بھارا آپ پوزیشن ہی کہے انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ میں جب آپ پوزیشن لیڈر تھا تاب ہی میں آپ کو کہتا تھا آہ کہ آپ ہمارے ساتھ مساک کریں اس ملک کے لیے مساک کریں آپ تب سیریس نہیں لیتے تھے آئی تو سیریس لے لیں خیر یہ انہوں نے کیا ہے دوسری جانب عمران خان نے جو تقریر کیا ہے آہ انہوں نے وہ ہی آہ جس طرح وہ فرانٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں چکے چکے مارتے ہیں انہوں نے چکے چکے مارے ہیں عوام آہ جو ہے وہ ان جو ہے اپنے طور پہ کر رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے آہ کہ ہر گزرتے آہ لمحے کے ساتھ اگر اسی طرح عدم استقام رہتا ہے آہ تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے یہ پارلیمنٹ ہاؤس یہ جناب آہ ریڈ زون آہ ان کی رون کے ان کی خوبصورتیاں تب تک کی سلامت رہیں گی آہ جب تک اس ریاست یہ ریاست مضبوط ہوگی یہ ریاست کیسے مضبوط ہوگی یہ ریاست ان باجوں سے مضبوط نہیں ہوگی ان ٹوٹنیوں سے مضبوط نہیں ہوگی حلالہ سے مضبوط نہیں ہوگی سلنسر نکال کے بائک چلانے سے مضبوط یہ ریاست نہیں ہوگی یہ ریاست مضبوط ہوگی آہ تو آہ اس ریاست کی شہریوں کو مضبوط کرنا پڑے گا آہ تو اب تک کے آہ جو ہے وہ آہ وجہو تھوڑا جا جی اگے کرو تو یہ اس وقت یہ جو نئی نسل ہماری ہے یہ کر رہی ہے اور یہ اس وقت جو نئی نسل اس انداز میں چودہ گاس کو منا رہی ہے کاش کہ ہم ان کو بتا سکتے کہ آپ نے چودہ گاس جو ہے وہ کس طرح منانی ہے کاش کہ ہم وہ افکار ان کو دکھا سکتے جو افکار انہیں اپنانے چاہیے تھے آہ ریکزون سے پارلیمنٹ اور اس کے سامنے سے آہن شرازی کو دیجئے اجازے اللہ نگوان سب کو ایک بار پھر آہ جو ہے جشنی ازادی مبارک امید ہے کہ جو ہمارا اگلا جشنی ازادی ہوگا وہ اس سے بھی آہ زیادہ پروسپر آہ طریقے سے ہم منائیں گے اور آہ عوام کے دکھ بھول جائیں ڈالر ڈیڑھ سو پچھ سے بھی نیچے ہو آئل سست ہو جائے ساری چیزیں سستی ہو جائے تو پھر عوام زیادہ خوشی سے منائیں گے آہن شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نگوان